نمشکار متروں ماترانی کی جائے ہو ماترانی سب کا بھلا کرے سب کا جیون ہسی خوشی ویتیت ہو ماترانی سب کی جھولی میں خوشیہ بھرے اسی منو کامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لئے ایک اور بشی کرن ویڈیو لے کر متروں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ منو کامنا لکھ کر کس پرکار سے ہوتا ہے بشی کرن تو چلیے شروع کرتے ہیں متروں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھی ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی تانترک ویڈیو کی چانکاری آپ کو ملتی رہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جیون میں کوئی اور پرابلم ہے جس کا انگینا تپائیوں کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بے جیزک سمپرک کریں آپ کی ہر سمجھا کو زر سے ختم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں نمشکار مطر ویڈی سے پہلے آپ کو ساوڈھانی جو ہم ہر ویڈی میں آپ کو بتاتے ہیں وہ بتا دیا جاتا ہے کہ ویڈی کرتے وقت آپ سے کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے جیسا بتا رکھا ہے ویسا ہی کرے ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کرے تاکہ آپ سے کوئی مہتوپون جانکاری چھوٹ نہ جائے کیونکہ تنتر ویڈی میں گلتی کی کوئی گنجائس نہیں ہوتی ہے تو چلیے مطرب بات کرتے ہیں ویڈی کے سمائے کی کہ کس دن ہوگی یہ ویڈی تو ویڈی کا سمائے رہے گا سکروار کرشن پکش یا سکل پکش کسی بھی سکروار کو آپ یہ ویڈی کر سکتے ہو پر ہوگی یہ سکروار کے دن ہی اس کا پورا دھیان رکھئے گا سکروار کے دن سوریہ ادھے کے بعد اور سوریہست کے بیچ آپ کبھی بھی اس ویڈی کو انجام دے سکتے ہو سنار آدھی سے نیوریت ہو کر آپ کو ناریل اور بھوج پتر اور مولی کا دھاگا جس کو کلاوا بھی بولا جاتا ہے وہ لینا ہے اور بھوج پتر پر آپ کو ایک منتر لکھنا ہے منتر دھیان سے سنیے گا پکچر بھی چلا دی جائے گی تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ ہو آپ سے کوئی گلتی نہ ہو منتر اس پرکار ہے اوم ایم مم سرب سامنے والے کا نام بشی کرن منو کامنا پورن بھونتو اوم یہ آپ کو لکھنا ہے بھوج پتر پر لال کلر کے پین سے دھان رکھئے گا لال کلر کا مارکر بھی ہو سکتا ہے لال کلر کا پین بھی ہو سکتا ہے اس سے آپ یہ لکھ سکتے ہو اور اس کے پسچات آپ کو یہ جو آپ نے بھوج پتر پر لکھا ہے اسے فولڈ کر کے اس پرکار ناریل سے باندھنا ہے باندھنے کے لئے مولی کا استعمال کرنا ہے اور اس پرکار سے باندھنا ہے تاکہ یہ بھوج پتر بلکل بھی نہ دکھے کیونکہ یہ دکھنا نہیں چاہیے چاہے آپ زیادہ دھاگے کا استعمال کر سکتے ہو اس میں کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے کتنا بھی دھاگہ کتنی بھی مولی آپ اس میں لگا سکتے ہو ناریل سے لپیٹنے کے لئے اور یہ بھوج پتر کا ٹکڑا بلکل بھی نہیں دکھنا چاہیے یہ منتر لکھنے کے پسچات آپ کو اسے ناریل سے اچھی طریقے سے باندھ دینا ہے اور پھر ناریل کو سیدھے ہاتھ میں لینا ہے جھان سے سنیے گا مطروں اور ایک منتر بولنا ہے جو بہت ہی چامونڈا دیوی کا پرچلیت منتر ہے اس منتر کے بینا کبھی بھی تنتر ودیہ سفل نہیں ہوتی ہے منتر ہے اس منتر کو پانچ سو اکاون بر بولنا ہے دوبارہ سے سنیے کیا کرنا ہے جب آپ نے بھوج پتر میں منتر لکھ لیا لال کلر کے پین سے اسے اچھے طریقے سے ناریل سے لپیٹ دیجئے اور بھوج پتر دکھنا نہیں چاہیے اس پرکار سے لپیٹنے کے پسچات سیدھے ہاتھ میں لیا اور آپ نے منتر بولا اوم ایم ریم کلیم چامونڈائی وچہی نمی پانچ سو اکاون بر آپ کو اس منتر کا جاب کرنا ہے اس کے بعد آپ کو رادہ کرشن جی کے مندر میں جانا ہے اسی دن سکربار کے دن بھگوان سری رادہ کرشن کے مندر میں آپ کو جا کر وہ ناریل مندر میں کہیں بھی باند دینا ہے یا تو بھگوان سری کرشن کے چرنوں میں رکھ دیجئے اگر باندھنے کا استان نہیں ہے اور اگر ناریل بندتا ہے تو کسی ایسی جگہ باند دیجئے مندر کے پرانگن میں جو مندر کے پریسر میں ہو وہاں پر باندھنے کے پسچات آپ کو اگلے نو دنوں تک یہ منتر اسی مندر میں جا کے ایک سو آٹھ بر بولنا ہے یعنی جو منتر اپن نے بولا نا اوم ایم ریم کلیم چامونڈائی وچہی نمی یہ منتر آپ کو اگلے نو دنوں تک جا کر اسی رادہ کرشن جی کے مندر میں ایک سو آٹھ بر بولنا ہے وہاں پر بیٹھ کر آپ بول سکتے ہو آرام سے درسن کرو آرام سے اس منتر کا پریوک کر کے اور واپس آپ گھر آ سکتے ہو نو دنوں کے بھیتر بھیتر آپ کی منو کامنا پوری طریقے سے سفل ہو جائے گی جس کے لیے بھی آپ نے یہ وشی کرن کی پریوک ویدی کی ہے وہ پوری طریقے سے آپ کے وش میں ہو جائے گا اور عمر بھر کے لیے آپ کا پیار کا گلام ہو جائے گا یہ ویدی آپ کو سوائم کرنی ہے کیونکہ جب تک آپ سوائم نہیں کرو گے تب تک آپ کو ریجلٹ نہیں ملے گا مطرو جو ہم ویدی بتاتے ہیں وہ ساری ویدیاں تنتر ساستر کے انصار ہوتی ہیں ان کا کسی بھی غلط مقصد کے لیے بلکل بھی اپیوگ نہ کریں نہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے سچے لوگ آسانی سے یہ ویدی کر سکتے ہیں اور ان کو پوری طریقے سے لاب ملتا ہے ویدی میں کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ گلتی کی گنجائز تنتر ویدیا میں نہیں ہوتی ہے جیسا بتا رکھا ہے ویسا ہی کوپی کر دیں آپ کو پوری طریقے سے ریجلٹ ملے گا ماترانی آپ کو سفل بنائے گی مطرو ویدی کو لے کر اگر آپ کے مند میں کوئی سنکایا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو استویست کر رکھا ہو اور انگینت اپائیوں کے بعد بھی آپ کو سوادھان نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بے جزک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو حل کیا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ جی ماتادی مطرو ماترانی سب کا بھلا کرے سب کی منوکامنا پودی ہو مطرو اگر آپ بھی ماترانی کو مانتے ہو تو کمنٹ باکس میں جی ماتادی جرور لکھیں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی تانترک ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتی سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لئے ہمارے ساتھ جھڑ جائیں گے جائے ماتالی